تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ تمہارے آنسوں سے واقف نہیں ہے؟ میری بات سنو اللہ ہر اس آنسوں سے بھی واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھے وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا اور وہ ہر اس فریاد سے بھی واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں کرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا اور وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو زبط کر کے موں کو ہاتھ سے دبا لیا تھا اور وہ ہر اس لمحے کی عذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ کوئی تمہیں نہیں سن رہا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا جو جب بھی تمہیں دیکھ رہا تھا تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں گھڑی گھڑی لمحہ لمحہ سنتا ہے وہ سب جانتا ہے بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے بس وہی ہے جس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے بس وہی ہے جو تمہاری محبت کے لائک ہے بس وہی ہے جو تمہیں دھوکہ نہیں دے گا بس وہی ہے جو تمہارا مزاک نہیں اڑائے گا بس ایک وہی ذات ہے جو تمہیں کبھی دھتکارے گی نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم اس کے پاس اپنے سوال لے کر گئے ہو کیا تم اس کے پاس اپنی ذات لے کر گئے ہو نہیں گئے تم لوگوں کے پاس گئے ہو اپنی ذات لے کر خود کو لے کر اپنا یقین لے کر اور اسی لئے دھتکار دیے گئے ہو موسیقی